کوئی آٹا ٹائگر کوئی چینی اور کوئی ٹرک ٹائگر خان صاحب آپ کے ٹائگرز کا کون کو پتا چل گیا یہ سب ایک ہی کلاف کے لوگ ہیں جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق نے تبدیلی سرکار پر لپسی باغ کیے تہاں سب ٹائگرز پہلے سرمایہ کاری کرتے ہیں بعد میں فائدہ اٹھاتے ہیں ہم پہلے ہی کہتے تھے وزیراعظم کے دائیں بائیں والے آٹا اور چینی بہران میں بلپس ہیں آپ کے ٹائگرز کا بھی لوگوں کو پتا چلا کوئی آٹا ٹائگر ہے چینی ٹائگر ہے ڈرک ٹائگر ہے اس طرح انہی ٹائگرز نے تو پاکستان کا جو حشر کیا ہے وہ قوم کے سامنے یہ ایک ہی کلاس ہے ان کا ایک ہی کلچر ہے یہ سارے ٹائگر پہلے انویسمنٹ کرتے ہیں اور جب حکومت بنتی ہے تو پھر اپنے خزانوں کو برنے کی کوشش کرتے ہیں ہم پہلے دن سے کہتے رہے کہ آٹا اور چینی بہران میں وہی لوگ ملوث ہیں جو وزیراعظم صاحب کے دائیں بائیں ترب بیٹے ہیں